جس طرح میرے والد ماجد ساری زمین نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کرتے گئے پرفیر میرے لجپال آقا نے جو ان کو عزت عطا کی ہے میں تو انشاءاللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہوا سرکار کے دین کی فدمت کرتا جاؤں گا پرفیسر سید آمد عصد صاحب نے اپنے والد کے ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں گا تو والد کے نقش قدم پر کیا چلیں گے اس پر میں ان کے والد صاحب کی تحریری پیش کر دیتا ہوں اور ان کی اپنی گفتو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پرفیسر صاحب کا فتوہ والد کے خلاف کیا ہے اور والد کی رائے اپنے لختے جگر کے بارے میں کیا ہے پہلے ذرہ پرفیسر سید آمد صاحب کی گفتو کو سنیں جو سرکار کے آخری نبی ہونے میں ذرہ بھی شک کرے وہ کافر ہیں تو جب آپ سرکار کو پہلا نبی مانیں گے پھر آخری تو نہ ہو گئے نا پرفیسر سید آمد صاحب کس مسئلے پر گفتو کو فرما رہے ہیں اور کس بات کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں مسئلہ وہ ذرا پرفیسر صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کی تحریر سے آپ ذرا سنیں حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالفعل نبی تھے جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی جیسے کہ خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرشاد گرامی ہے کہ کن تو نبیم و آدم بین روح والجسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا خیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے فقط واللہ تعالی الموفق فقیر ابو سعید محمد امین پروفیسر سعید عامد اصر صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کا عقیدہ کیا تھا آپ ان کی تحریر دیکھ لیں اور آپ خود پڑھ لیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور صاحب فرماتے ہیں لہذا میرے احباب اور میری اولادہ اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے تو یہ والد صاحب اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں جن کے بارے میں آر یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے بڑا نوازہ ہے تو پروفیسر صاحب آپ کا فتوہ الگ ہے آپ کے والد محترم کا عقیدہ الگ ہے تو آپ خود فیصلہ کر دیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے یا آپ کے والد صاحب کی ٹھیک ہے خود فیصلہ یہ ہے کہ خود آپ کے والد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں